کانگریس اور امائیم سربران کے درمیان لبزی نوک چھونک اور ایک دوسرے پر الزام تراشی میں شدت دیکھی جا رہی ہے صدر مجلس اسطح الدین اویسی نے ٹی پی سی سی صدر کے ریمارکس پر ردیعمل کا انظار کرتے ہوئے ریونت رڈی کو آر ایس سننا قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ایڈکورٹر موہن بھاگبت کے زیر کارٹرول میں ہے اور داری ٹوپیو والوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے ریونت رڈی نے آر ایس سن کے ایسیڈی چہرے کو بے نقاب کیا ہے ان کا نام ہے آر ایس سننا یہ آر ایس سن سے اپنی زندگی شروع کیے اور اسی میں اس کی زندگی سیاسی زندگی کا ان کا انہوں ختم کریں گے انہوں آر ایس سن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آج کانگریس کا جو ہیڈکورٹر گاندی بھاہن اس کو موہن بھاگبت کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کی زبان سے جو نفرت نکلی ہے کرتہ پیجامہ شیروانی سر پہ ٹوپی داڑی یہ آر ایس سن کی زبان ہے یہ گولوالکر کی زبان ہے یہ ہٹلر کے نازیزم کی زبان ہے اور پہلا جو مائنورٹیز پر حملہ ہوتا ان کے کپڑوں پہ ہوتا ہیٹ سپیچ کے ذریعے دوسرا پھر ان کے جسم پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ان کی نشانی ہے یہ ان کی پہچان ہے تو یہ آر ایس سن کا آدمی تھا آر ایس سن کا آدمی رہے گا اور یہ نفرت کرتا ہے میں پہلے بھی کہاں کہ نفرت کرتا ہے جس جس کے چہرے پہ داڑی ہے سر پہ ٹوپی ہے تو ان کو کھل کے بولنا چاہیے کہ ہم کوئی کرتہ پیجامہ شیروانی پہلے ہوت نہیں چاہیے ارے تم آر ایس سن سے آئے اور تم شیروانی کی بات کر رہے ہیں اندرہ گاندی ہمارے پارٹی ہیڈکوٹرس کو آئی تھی شیو شنکر صاحب کے بائی لیکشن میں جب وہ شیروانی سے آئے کے مدد پوچھے تم تمہارا نیوکلی ڈیل ہوا تو تم شیروانی تمہارا داڑی رکھنے والا تمہارا ساتھ دیا آج ہم کو آپ رضاکاروں سے جوڑ رہے ہیں ارے تم کو تاریخ نہیں معلوم تم کمزور ہے ہسٹری میں پڑھو کبھی جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج تھہر کر تمہارے اس رسس کے لوگوں میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اتالہ تیلنگانہ کی عوام رس